اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام گزشتہ دو اپیسوڈ سے میں آپ کے سامنے یہ گفتگو پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں رمضان المبارک کا ایمان کے چھے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے گزشتہ اپیسوڈ میں یہ باتیں بتائے گئی تھے ابھی تک کہ اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا اور رمضان سے یہ دونوں رکن کا کتنا بڑا گہرا تعلق ہے آج ہم بات کریں گے تیسے رکن کی کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان بھی ویسے ہی بودا اور کمزور ہو جاتا جیسے کہ کپڑا تو آئیے رمضان مبارک ہمارے لئے بہتن موقع ہے اپنے ایمان کو علم کے طور پر علم کے ساتھ بڑھائے سنا سنی یا دیکھا دیکھی ایسے عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا علم کی بنیاد پر اور تحقیق کی بنیاد پر قرآن اور صحیح حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں تو فائدہ ہے ان کی ان کے اگر آپ سنتے ہیں تو بالکل صحیح بات نہیں ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ صحیح سورس تک آنا پڑے گا اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا اور تیسا ہے کتابوں پر ایمان لانا تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا السلسلہ صحیح حدیث نمبر 1575 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس وقت پر صحف ابراہیم اور تورات نازل ہوئی اس وقت پر رمضان مبارک کا پہلا دہا چل رہا تھا زبور اور انجیل جب نازل ہوئی اس وقت پر رمضان مبارک کا دوسرا دہا چل رہا تھا جس وقت پر تیسا دہا چل رہا تھا اس وقت پر قرآن مجید نازل ہوا یعنی کہ ہر ہر زمانے میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتارنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کون سے مہنے کا انتخاب کیا رمضان المبارک کا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ رمضان مبارک کتنا عظیم مہنہ ہے سورہ بقرہ سومبر دو رمضان مبارک کا مہنہ تو وہ مبارک مہنہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا اور رمضان مبارک میں بھی کب ہوا وہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے سورہ قدر سورہ نمبر نیٹی سیون میں یعنی تقدیر والی رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا تو یہ بات ہمارے پاس واضح ہو گئی کہ رمضان مبارک کا ایمان کے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے قرآن مجید صحیح احادث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آسمان سے دو چیزیں نازل ہوئی قرآن مجید اور صحیح احادث سورہ قیامہ سورہ نمبر پچچتر قیعت نمبر سولہ سترہ اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے لَا تُحرِّق بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ آپ حرکت میں مطلع یہ اپنی زبان کو جلدی ہلدی کرتے ہوئے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُوَ قُرْآنَا اس قرآن مجید کو جمع کرنا اس قرآن مجید کو پڑھوا دینا یہ سب ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو پڑھانے کی اور جمع کرنے کی ذمہ داری کون لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ لے رہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَا جب ہم پڑھیں تو بس آپ کا کام ہے قرآن کو فالو کرنا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اور اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہم پر اس کا مطلب اللہ نے آسمان سے دو چیزیں اتاری ہے قرآن اور اس کا بیان یعنی کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا اور ساتھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رشاد فرما دیا کہ یہ قرآن مجید صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے صرف کلام نے اترنے والا ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح بھی دینے والے ہیں اس کی تفسیر بھی دینے والے ہیں بیان بھی دینے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں تفسیر ملتی ہے ایک تو وہ تفسیر ہے جو تفسیر قولی ہے ایک وہ تفسیر ہے جو تفسیر عملی ہے تیسرا ہے وہ جو تفسیر اخلاقی ہے تفسیر قولی کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہاں پر اس سے مراد یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے سورہ نام صلی اللہ علیہ وسلم بچھے کیا اس تفسیر میں کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے یہ قولی ہوا عملی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو لیکن اب نماز کیسے قائم کرنا ہے قرآن مجید نے ہم کو حکم دیا قل انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو نماز پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوے دیکھتے ہو اور خضوعنی مناسق اکم تم مجھ سے حش کے طریقے سیکھ لیا کرو اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو گویا کہ قرآن میں جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل میں تشریف صلاح کیسے پڑھیں گے صلاح رکو کیسے کریں گے سجدہ کیسے کریں گے نماز سے پہلے وضو کا خیال قبلے کا خیال طہرت کا خیال صحیح بخاری آپ پڑھ کر دیکھیں امام بخائر رحمت اللہ علیہ نے کتاب الوحی سے صحیح بخاری شروع کی کیونکہ آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے اس وحی سے کیا ملنے والا ہے علم علم سے کیا پیدا ہوتا ہے یعنی ایمان ایمان اور علم یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الوحی کتاب الیمان اور کتاب العلم اور اس کے بعد وضو کا ذکر ہے اب آدمی کے بعد علم آئے گا ایمان آئے گا عقیدہ رہے گا صحیح طور پر معلومات رہیں گی تو تب جائے کہ اس کی نماز بھی قبول ہوگی تو وضو اور نماز سے پہلے وحی علم اور ایمان تینوں ابواب بڑے اہم ہیں اپنی جگہ پر اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے پھر اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کتاب السلام کتاب السلام میں فوراں نماز کے ایسا پڑھنا نہیں بتلا رہے ہیں کتاب السلام کھول کر پڑھی آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے کپڑوں کا ذکر کر رہے ہیں یعنی کپڑے صاف ہونا ضروری ہے جگہ کا ذکر کر رہے ہیں جگہ صاف ہونا ضروری ہے قبلے کا ذکر کر رہے ہیں قبلہ کا ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد نماز کے ٹائم کی گفتو کر رہے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم آیا بغر پڑھ لیں گے تو نماز قبول ہونے والی نہیں ہے یعنی ایک مسلی کے لیے کہاں نماز پڑھنا اور کہاں نماز نہیں پڑھنا ہے کب پڑھنا اور کب نہیں پڑھنا ہے اور مسجدوں کا ذکر کر رہے کہاں جا کر پڑھی جاتی ہے تو پھر مسجدیں کیسی ہونی چاہیے اس کے بعد مواقعیت السالح کا جب ذکر آ رہا ہے تو وہاں پر امام بخیط اللہ نماز کی اہمیت نماز چھوڑنے اور ذائع کرنے کے نقصات اس کے بعد پھر نمازوں کا ظوہر کا، اثر کا، مغرب کا، عشاء، فجر ہر ایک کے ٹائمنگ کے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل میں جا رہے ہیں پھر اس کا نماز کا طریقہ یعنی یہ سارے جو آپ کو احادیث آپ کو صرف صلاح کے احادیث اگر آپ یہاں سے لے کا صلاح اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے ہیں زکاة، پھر اس کے بعد حج، پھر اس کے بعد صوم یہ سارے اگر آپ جمع کریں گے تو لگ بھگ آپ کو ایک ہزار سے دو ہزار احادیث کے اندر مل جائیں گے صرف اقیم السلاح نماز قائم کرو کہا جا رہا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں وہ نماز قائم کرنے کے لئے جو احادیث بیان کی ہے یا آپ نے کہا یا آپ نے کر کے بتلایا یا آپ کی حاضری میں آپ نے جو اقرار دیا ان سب کی روشنی میں امام بخاری اللہ علیہ وسلم جو حدیث جمع کی ہے مطلب کیا ہے یہ سب تشریح ہے قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے اس کی عملی تشریح ہے صلاح اقیم السلاح اس کی تشریح صحیح بخاری میں آپ پڑھ لیجئے صحیح مسلم میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سے لے کر دو ہزار تین سو پچاس تک صرف روزے کے بارے میں ہی ڈیٹیل ہے وَعَتِمُ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ اللَّهِ حج اور عمرہ کرو اب کیسے کرنا ہے صحیح بخاری کے اندر ابواب 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 اس سب چیزوں پر اس کو کہتے ہیں عملی تفسیر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کر کے دیمو دے کے بتلایا یہ قرآن مجید کی فلائق پر عمل کرنے کے لئے آپ کو یہ سارا پروسس پڑھنا پڑے گا جو حدیث کی کتاب ہو اس کو کہتے ہیں عملی تفسیر قرآن مجید میں آیا غیبت مت کرو قرآن مجید میں آیا حسد مت کرو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں حسد کا مطلب کیا ہے غیبت کا مطلب کیا ہے کہاں پر غیبت جائد ہے کہاں پر غیبت جائد نہیں ہے اس کے رخصانات کیا ہے غصے کے رخصانات کیا ہے ڈیٹیل میں آپ کے اخلاق عملی طور پر بتاتے ہیں قولی طور پر بتلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قولی تفسیر عملی تفسیر اور اخلاق التخلق بی اخلاق القرآن قرآن مجید کے جو اخلاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق اپنائے اس کو کہتے ہیں تفسیر تو قرآن مجید صرف نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی تفسیر بھی نازل ہوئی یہ دونوں کو جب ہم لیتے ہیں قرآن مجید مطن ہے اور احادیث اس کی شرع ہے یہ دونوں کو لیتے ہیں تو تب جا کر قرآن مجید کا معنی سمجھ میں آتا ہے تو اس لحاظ سے رمضان المبارک کا اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے جو کتابیں نازل کیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے قرآن مجید کا تو بڑا گہرا تعلق ہے یعنی لوہ محفوظ سے جو آسمان پر قرآن میں نازل کیا گیا وہ بھی رمضان مبارک میں ہے اور جس وقت پر آخری سال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام وفات کہ اس وقت پر جبری صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں سنتے ہیں کتنا گہرا تعلق ہے رمضان مبارک کا قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرما ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظ کرنے والے ہیں تو قرآن مجید جب اتارا گیا کتنا احتمام کے ساتھ اتارا گیا اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورة جن کے اندر کہ جن آ کر کہہ رہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّصَّدَىٰ کہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے آسمانوں میں جنوں کے ٹھکانے تھے لیکن جب قرآن میں نازل ہوا تو اللہ تعالی نے آسمان سے سارے جنوں کے ٹھکانوں کو صاف کر دیا کیونکہ جن وہاں پر اس لئے بیٹھتے تھے کاروبار چلاتے تھے باقیدہ نیچے کے جنوں کا اوپر کے جنوں سے تعلق ہوتا تھا وہاں پر اللہ تعالی فرستوں سے جو گفتگو کر رہے ہیں فرستے آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں ایک فرستہ دوسرے فرستے کو جو پاس کر رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ باتیں چورانی کوئش کرتے تھے اور لاکر کاہن کو بتاتے تھے اب یہ پورا گیم یہ پورا ان کا بنا بنا جو کاروبار تھا اللہ تعالی نے اس کو ختم کر دیا آسمانوں میں سارے ٹھکانیں اللہ تعالی نے ختم کر دیا اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر کتنا احتمام کیا گیا کہ آسمان میں کسی بھی خسم کا ڈسٹیبنس نہ رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے صادق ہے جن کے ذریعے سے اتارا جا رہا ہے بڑی قوت والے ہیں وہ جبری صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی نازک پرشتے نہیں ہیں بڑے قوت والے پرشتے ہیں امانتدار ہیں ایسے جنریشن کہ درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں سب یاد کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ہر سال ترابی میں پڑھا جا رہا ہے قیام اللہ علیہ میں پڑھا جا رہا ہے نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے حفاظت کے کتنے انتظامات ہیں یعنی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ سور فاتحہ نہ پڑھی جائے کوئی زم سورہ بھی الحمدللہ مستحب کے طور پر اسی طریقے سے ترابی میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے نفل نمازوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے صحابہ اکرام تحجد پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھا کرتے تھے بڑے لمبے لمبے سور بقرا سور علیہ مران ایسے بڑے بڑے سور پڑھا کرتے تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ قرآن مجید کے حفاظت کی کتنی شکلوں میں حفاظت ہو رہی ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سنتے ہیں صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کا مدارسہ مذاکرہ کر رہے ہیں جب بھی آیت نادل ہوتی تھی تو اس حدیث شریف سے پتا چر رہا ہے جو ڈیٹیل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فضائل القرآن کے باب میں جو احادیث کیسے جمع ہوئی امام بخاری رحمت اللہ ڈیٹیل میں جو احادیث بیان کی ہے اس کے اندر آپ کو ایک جملہ ملے گا زید رضی اللہ تعالیٰ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کنت تکتب الوحیہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی لکھا کرتے تھے لہذا اب تم ہی یہ سارا عظام ہنڈل کرو اور مصحف صدق کی تیار کیا گیا بہرحال نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتبین وحی تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب بھی مانا باب کاتبین نبی امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کاتبین وحی وحی لکھنے والے جو کاتب ہوتے تھے ان کی تعداد بھی باقعدہ لکھر کی ہے یہ سب احتمام ہیں صحابہ یاد کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اسی طریقے سے لکھا جا رہا ہے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے مصحف ہیں اپنے اپنے حساب سے لکھ کر رکھ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں جمع کروا رہے ہیں امام رضی اللہ تعالیٰ نے جو مصحف جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں انہوں نے اس کے کئی نسخے بنا کر الگ الگ جگہوں پر بھیج دیئے ہیں تاکہ کل کے دن اگر کوئی آدمی آ کر کہے گا آیت یہ نہیں یہ ہے تو ایک افیشل نسخہ ہونا چاہیے جس کے بنیاد پر اس کا کریشن ہو سکے کتنا احتمام ہو رہا ہے اور آج بھی وہ مصحف میں سے تین مصحف آپ کو تاشکن کے میوزیم میں اور اسی طرح استامبول میں اور انڈین بریٹش لیبریری یوکے میں آپ کو وہ مصحف آج بھی نظر آئیں گے ایک رسرچ کے مطابق یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ دور خلافت میں جو مساحب تیار کے گئے اس میں سے تین مصحف کا ذکر آج بھی ملتا ہے اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے دیکھیں آپ آپ کو معلوم ہے کہ خلافہ راشدین کا دور آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافہ راشدین کا دور خلافہ راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور بنو امیہ کا یہ دور کے بعد بنو عباسیہ کا دور ہے سکس فائی سکس میں جب یہ بغداد تباہ ہوا تو پھر یہ مصر چلے گئے تو پھر مصر میں بنو عباسیہ کا پارٹو کنٹونیو ہوا یہاں تک کہ پھر سلطنت عثمانی آئی پھر سلطنت عثمانی آئی کے بعد پارٹو سلطنت عثمانیہ نائٹین ٹونٹی فور تک تو ہر زمانے میں جس کے بھی ہاتھ میں زمام آتی تھی جو بھی جس ایریے میں مضبوط اپنے آپ کو پاتا تھا وہ کوشش کیا کرتا تھا جو کچھ بھی آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے سے باقی ان سب کو جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے پھر اس لحاظ سے تیمر لنگ کے زمانے میں مصحف کو لے جا کر آج کے دور میں جو ترکمانستان کا جو ایریہ ہیں وہاں پر رکھ دیا گیا تھا ایک وقت پر خذاکستان ترکمانستان اسبکستان اور جب رشیہ نے ان ایریوں کا انویجن کیا تو وہاں سے لے جا کر انہوں نے آج جو ماسکو یا سوویٹ یونین اس زمانے میں سوویٹ یونین کا جو بھی اہم پائے تک تھا اور آج کے حساب سے رشیہ کا جو پائے تخت ہے اس میں ایک میوزم ہے مصحف لے جا کر وہاں پر رکھ دیا دیکھیں آپ جو اسلام کے بارے میں اگرچہ کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ کتنے کین ہیں ہمارے مصحف کو اٹھا کر لے جانے میں آپ اسے اندال آسکتے ہیں کہ کون کون ہمارے مصحف پر کیا کیا نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو لے جا کر ایک میوزم میں رکھ دیا گیا تاریخ قرآن مجید ڈاکٹر حمید اللہ جو کہ اس دور کے ایک ایسے سکالر ہے جو اغبارات اور جہاں دیدہ شخصیت اور اغبارات پڑھنے میں اور اغبارات کے تراشے نقل کرنے میں بڑے ماہر ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں یہ دنیا کے کئی لوگوں سے ملے ہیں ان کے ریسرچ اور ان کے انٹرویوز کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے تو تاریخ قرآن مجید میں لکھتے ہیں کہ مصحف جب وہاں پر گیا تو وہاں پر فوج کے کمانڈر جو تھے ایک مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا مصحف یہاں پر کیوں ہے ہمارا مصحف ہم کو واپس اپنے مسلم ملکوں میں لے جانا چاہیے اور انہوں نے میوزیم کے باہر فوج کو کہا جیسے میں کہتا ہوں ایسا تم کو سننا چاہیے کہ نہیں تو ساری فوج نے کہا ہاں تو کہا تم یہی رکو اور وہ پورے وہی سے عدف شہ ڈسپلن سے اور پیچھے کے راستے سے نکلے وہاں پر ٹرین کے پٹریاں بشی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ایک انجن ٹھہرا ہوا ہے یا تو انہوں نے اس وقت پر سکھا یا پہلے سکھے ہوئے تھے واللہ و عالم ٹرین کا انجن چلانا جانتے تھے مصحف کو لیے اور اس انجن سے تیزی کے ساتھ اس کو چلاتے ہوئے ہوتے 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 مسلم ملکوں تک بہرحال پہنچ گئے تو اس لیہا کہ اس پر خون کے چھیٹے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اس پر خون کے چھیٹے گرے ہوئے آج بھی ملتے ہیں دوسرا مصحف وہ ہے جو ترکی میں پائے جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کے لوگ ایک دمانے تک مسلمانوں پر وہ خلافت کی گدی پر فائد رہے دائر بات ہے انہوں نے بہت ساری نشانیاں جمع کی ہے تو اس میں مصحف بھی ان کے نصیب میں آیا ہوگا تو لہٰذا ایک مصحف وہاں پر بھی پائے جاتا ہے اور بریٹش جو رول کرنے والے پر دنیا میں انویجن کرنے میں ماہر ہے جیسا رشیہ والوں نے انویجن کے دوران مصحف لے جانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بریٹش والوں نے بھی مصحف لایا ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ملتے کہ آخر وہ وہاں پر کیسے گیا انڈین بریٹش لیبرری میں ایک مصحف پائے جاتا ہے ابھی آج کے دور میں بڑے بڑے پلوٹرز کے ذریعے سے حیرن کے اور بکری کے مخصوص جانوروں کے چمڑوں کے اوپر باقیدہ مصحف کو پلوٹر کے ذریعے سے کوپی کیا گیا نکالے گئے اور آج ان کو شارجہ میزم میں اور قطر کے میزم میں بھی میں دیکھ کر آیا ہوں اس لحاظ سے قرآن مجید کی حفاظت کے ہر دور میں قرآن مجید جو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے متواتر تواتر کے ساتھ جو پڑا جا رہا ہے اور حافظوں کی کثرت آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ہر جگہ پر قرآن مجید پڑا جا رہا ہے یہ خود ایک حفاظت کی دلیل ہے اگر دنیا سے مصحف ختم بھی ہو جائے اللہ نہ کرے تو حافظوں کی مدد سے مسلمان پھر سے ایک مصحف تیار کر سکتے یعنی الحمدللہ اتنے جید جید حافظ موجود ہیں ایک نہیں کئی کثیر تعداد میں ہیں صرف شکاگو کے اندر چالیس مسجدیں ہیں جب رمضان مبارک آتا ہے تو تراوی کے لئے چالیس حافظوں کو تو موقع ملتا ہے کئی حافظ تو ابھی ترستے رہتے ہیں ان کو موقع مل جائے یعنی حافظوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن مسجدوں کی تعداد کم پڑ رہی ہے حیدراباد کے اندر سات سو سے زیادہ مسجدیں ایسا ہر شہر کی ہر گاؤں کی میں اگر بات کرتے جاؤں ہر جگہ پر حافظ زیادہ ہے مسجدیں کم ہیں باون مسلم ممالک کی اگر میں بات کروں گا کتنے شہریں کتنے گاؤں ہیں کتنے حافظ ہیں اللہ ہی بہتر جاتا ہے اس کا مطلب ہے نکلا کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید کے بارے میں کیا یہ فضیلت کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس سے پہلی کتابوں کے بارے میں وہ بھی اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تو قرآن مجید کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے یہ قرآن مجید معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کوئی خفار قریش کو یہ شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے لکھ رہے ہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دیتے ہیں کہتے ہیں سورہ بقرہ سومبر دو تمر تیس چوبیس اگر تم کو شک ہے کس بارے میں شک ہے ہم نے اتارا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اترا ہے اس بارے میں اگر تم کو شک ہے ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر شک ہے اگر تم کو تو تم ایک سورہ لے کر آؤ اگر ایک انسان نے بنایا ہے تو تم بھی تو انسان ہو اگر کسی نے بھی کمپیٹر کی ایجاد کی اس کے بعد کتنے کمپیٹر نکل گئے کیونکہ انسان نے نکالا ہے تو پھر اور زیادہ کمپیٹر نکالنا کیا مشکل ہے پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ ایک آدمی اگر ایک چیز لا رہا ہے پھر ویسا دوسرا آدمی لاتا ہے بلکہ بعض اوقات لانے والا بعد والا اس سے بہتر لاتا ہے تو بھر تم بھی تو عرب ہو تم عربی زبان کے شہ سوار ہو یہی تو وہ حروف ہے جس سے قرآن مجید کے اندر جو کلام ہے اس کا جو پیرایا ہے وہ انہی کلمات سے انہی حرف سے تو بنا ہے تمہارے پاس عمرو الخیث ہے بڑے بڑے شاعر ہے معلقات کے لکھنے والے تم عرب کے لوگ ہو دا جواب تو دے دو تو اس زمانے میں جو معلقات لکھنے والے موجود تھے انہوں نے جواب تو نہیں دیا بلکہ اس میں سے ایک صاحب معلقہ نے عرب کی شاعری کرنے والے ایک بڑے سورما نے تو اسلام ہی قبول کر لیا اور ان سے کہا گیا اسلام قبول کرنے کے بعد تھوڑے اپنی شاعری سنا دو تو انہوں نے کہا اب عدل قرآن کیا قرآن مجید کے بعد بھی کوئی شاعری میں مدہ آتا ہے کیا بہرحال اللہ تعالی نے موجزہ دیا اس زمانے میں کوئی عرب کے لوگ جواب نہیں دے سکے تو آج کے دور میں کون جواب دے سکے گا تو ایک سمپل لوجک ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کبھی کوئی ثانی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی جواب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان مبارک کی احمد کو سمجھ کر اپنے آمال اور اپنے ایمان کی تمازق اور اس کی گرمہ ہٹ کو اور بڑھانے کے اللہ تعالیٰ 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 فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ